بسم اللہ الرحمن الرحیم مَمَّا تَوَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَا تَمِیتَ تَن جَاهِلِيَا پیغمبر عاظم فرماتے ہیں جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مر گیا جہالت کی موت مر گیا یعنی اس نے دین اسلام کو اس کی معرفت کو توحید توحید کی معرفت رسالت رسالت کی معرفت امام و دولائد کی معرفت کو حاصل نہیں کیا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور قریب تر ہے بیسے روایت ہے اور جکینی روایت ہے کہ جس شخص نے امام کے ظہور کا دن مقرر کیا ہفتہ مقرر کیا وہ قذاب ہے وہ ملعون ہے اور جس نے ظہور سے انکار کیا وہ بھی قذاب اور ملعون ہے مگر امام زمانہ علیہ السلام تو وہ سلام کے ظہور کی جو علامات ہیں جو نشانیاں ہیں جو پیغمبر نے اور ایمہ اہل بیت علیہ السلام تو وہ سلام نے ارشاد فرمائی ہیں زہر ہوتی چلیا رہی ہے امام کعبہ کی چھت پر آزان دیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام اعلان فرمائیں گے اور وہ اعلان ملیکہ غرغلمان جنات انسان ہیوانات نباتات ہر زی روح اس اعلان کو حتیٰ کہ پتھر بھی اس اعلان کو سماعت کریں گے ان تک یہ اعلان پہنچے گا ہائے اور وہ اعلان کیا ہوگا امام زمانہ اعلان فرمائیں گے کیا آؤ آج آغاز ہو چکا ہے میرے جد حسین مظلوم کے انتقام کا آؤ میرے جد حسین ابن علی کا انتقام لو وہ میرے جد حسین جو کربلا کے میدان میں تین دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے جن کے بچوں کو شہید کیا گیا جن کے بھائیوں کو شہید کیا گیا جن کے بھدیجوں کو بھانجوں کو شہید کیا گیا بے جرموں بے خطا قتل کیا گیا آج آغاز ہو چکا ہے یہ سب سے پہلا اعلان امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے وہ انتقام کربلاک ہے آئیے سوچئے انتقام کربلا کے لیے ہماری تیاری ہے ہم تیار ہو چکے ہیں ہم امام کے اس اعلان پر اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آج کے حسین حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں وہ اعلان فروائیں گے اس قابل کریں اپنے آپ کو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمار ہو کر کربلا کا انتقام لیں اللہم اجل لیولیئے کل فرض موسیقی